دو ڈیئر اسٹوڈینٹس تو آج ہماری نیم ریاکشن نمبر سسٹین ہے اور جس کا نیم ہے کول بے ابھی کریا کول بے ریاکشن تو آئیے شروع کرتے ہیں پھر آج کی اپنی یہ ویڈیو دیکھیں فینول کی سوڈیم ہارڈروکسائیڈ کے ساتھ ابھی کریا کرنے سے بنا فینوکسائیڈ آئین فینول کی ریاکشن آپ نے کس سے کری سوڈیم ہارڈروکسائیڈ سے اور کیا بنا فینوکسائیڈ آئین ہم نے کہا جانا کہ فینول کی سوڈیم ہارڈروکسائیڈ کے ساتھ جب ریاکشن کری تو فینوکسائیڈ آئین بنا اور جو فینوکسائیڈ آئین ہوتا ہے وہ فینول کی اپیکشا الیکٹرون راگی مطلب الیکٹرون اس نے ہی ایرومیٹک پرتی ستھاپن انگلیش میں کہیں گے الیکٹروفیلک ایرومیٹک سبٹیٹیوشن ریاکشن کے پرتی ادھک کریشیل ہوتا ہے کون فینوکسائیڈ آئین فینول سے آتے ہیں یہ سی او ٹو بولے تو کاربن ڈائیوکسائیڈ جیسے دربل الیکٹرون راگی الیکٹرون راگی بولے تو الیکٹرون اس نے ہی جسے انگلیش میں کیا کہہ سکتے ہیں ویک الیکٹروفائل کے ساتھ الیکٹرون راگی الیکٹرون اس نے ہی پرتی ستھاپن ابھی کریا کرتا ہے پرابت اتپاد کا عملی کرن مطلب ایسیڈی فیکیشن کرنے سے اورتھو ہارڈروکسی بینجوئک عمل مکھے اتپاد کے روپ میں پرابت ہوتا ہے اور اس ابھی کریا کو کولبے ابھی کریا کہتے ہیں ہم نے کیا سیکھا ہم نے یہ سیکھا کہ ہم فینول کی ریاکشن سوڈیم ہارڈروکسائیڈ سے کریں گے جس سے ہمیں کیا بنے گا فینوکسائیڈ آئین جسے ہم کہیں گے سوڈیم فینوکسائیڈ آئین کلیر اور جو یہ فینوکسائیڈ آئین بنے گا اس کی جو ریاکٹیویٹی ہوتی ہے کریا شیلتا ہوتی ہے الیکٹرون اس نے ہی ایرو میٹک پرتی ستھاپن ابھی کریا کرنے کی وہ فینول کی اپیکشہ عدق ہوتی ہے کلیر اب جب جو آپ کا یہ فینوکسائیڈ آئین بن گیا اب وہ کیا کرے گا وہ کاربن ڈائی اوکسائیڈ سی او ٹو جیسے ویک الیکٹروفائل دربل الیکٹرون راگی کے ساتھ کیا کرے گا الیکٹرون اس نے ہی پرتی ستھاپن ابھی کریا کرے گا اب جب وہ کاربن ڈائی اوکسائیڈ کے ساتھ مطلب فینوکسائیڈ آئین جو ہے کاربن ڈائی اوکسائیڈ کے ساتھ جو الیکٹروفیلک پٹی ستھاپن ابھی کریا کرے گا اس سے کچھ اتپاد بنے گا سہیے اور اس اتپاد کا اس پروڈکٹ کا ہم کیا کریں گے عملی کرن کر دیں گے ایسیڈی فیکیشن کریں گے جس سے اورتو ہارڈروکسی بینجوئک عمل مکھے اتپاد کی روپ میں پراپت ہوگا اور ہم اس ابھی کریا کو کول بے ابھی کریا کول بے ریاکشن کہیں گے کلیر یہ تھا کول بے ریاکشن کے بارے میں آئیے اب ہم ہم اس ریاکشن کو اچھی طرح سے سمجھ لیتے ہیں دیکھئے اس طرح سے آپ بینجنگ رنگ بنائیں گے اور یہاں پر لگا دیں گے اور ہم اسے کہتے ہیں فینول ہم اسے ہائیڈرو آکسی بینجین بھی کہہ سکتے ہیں اور ہم اسے تاربولک ایسیڈ بھی کہتے ہیں اور ہم اسے بینجنال بھی کہہ سکتے ہیں اب ہمیں کیا دارنا ہوگا ہم یہاں پر لیں گے این اے او ایڈ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ فینول جو ہوتی ہے ایسی دیکھ نیچر کی ہوتی ہے اور یہ ہے آپ کا بیس تو یہاں سے آپ کو ایچ اور یہاں سے او ایچ لینا ہے تو بتاؤ کیا بن جائے گا ایچ ٹو او بن جائے گا کیلئر آپ دیکھیں یہاں پر یہ جو بچا آپ کے پاس فینوکسائیڈ آئن بچا ہے کیلئر او نیگیٹیب کیلئر اور نیگیٹیب بنا اور یہاں سے کیا جائے گا آپ کے پاس این اے پوزیٹیب اور ہم اسے کیا کہتے ہیں ہم اسے کہتے ہیں سوڈیم فینوکسائیڈ کیا کہتے ہیں سوڈیم فینوکسائیڈ یا سوڈیم فینولیٹ بھی ہم اسے کہہ سکتے ہیں آپ اگلے اسٹیب کو یہاں سے سمجھو گے ہمیں کیا کرنا ہوگا ہمیں نمبر ایک تو یہاں سے کاربن ڈائی اوکسائیڈ سے ریکشن کرائیں گے کیلئر اس کے بعد جو پروڈکٹ بنے گا ہم اس کا کر دیں گے کیا ایسی ڈی فیکیشن کیلئر دو اسٹیب یہاں پر جائیں گے آگے یاد رکھو پہلے کاربن ڈائی اوکسائیڈ سے ریکشن کروگے پھر اس کے بعد کیا کر دوگے ایسی ڈی فیکیشن کر دوگے اب دیکھیں اس پروڈکٹ کو آپ کیس طرح سے یاد کریں گے اسے کھمجھ لو دیکھیں آپ جانتے ہو کاربن ڈائی اوکسائیڈ جو ہوتی ہے ایک ویک الیکٹرو فائل ہے کون ہے کون ہے ویک الیکٹرو فائل ہے یہاں پر جو آپ نے دیکھا ہے یہ بھی الیکٹرو فیلک سٹیٹیوشن ریاکشن یہاں پر ہوئی ہے کیلئر اور یہاں بھی کیا ہوگی الیکٹرو فیلک سٹیٹیوشن ریاکشن ہوگی اور ہم یہ بھی جانتے ہیں جو فینوکسائیڈ آئین بنا یہ جو بنا فینوکسائیڈ آئین جو اس کی ریاکٹیوٹی ہوتی ہے الیکٹرو فیلک سٹیٹیوشن ریاکشن کرنے کی وہ فینول سے زیادہ ہوتی ہے تو یہاں پر یہ جو کرے گا کاربن ڈائی اوکسائیڈ کے ساتھ الیکٹرو فیلک سپیٹویشن ریاکشن کرے گا کلیر اب دیکھو دیکھئے کاربن ڈائی اوکسائیڈ کو ہم اس طرح سے رکھتے ہیں کلیر اب اس پر کیا ہے ڈیل لیمیٹی ہوتا ہے اس پر ڈیل پوزیٹیو اور اس پر ڈیل لیمیٹی کلیر اب اتنی بات ہم جانتے ہیں یہ بھی اسیڈک نیچر کی ہوتی ہے اور ہی الیکٹرو فائل ہوتی ہے یہ بھی ہم جانتے ہیں اب دیکھو یہ جو ڈیل بوڑن ہے سوچویشن کے اکورڈن ادھر کی اور شیپٹ ہو جانگی یا ادھر کی اور جیسی سوچویشن ہوگی ویسی ہی کیا ہوگے یہ پائی الیکٹون جو ہوں گے مور الیکٹو نیگیٹیو ایلیمنٹ جو کی اوکسیجن ہے ادھر کی اور شیپٹ ہو جانگی تو کلی ملا کر ہمیں کچھ اس طرح سے یہ اپٹینڈ ہوگا یہ نیگیٹیو یہ پوزیٹیو اور یہ ڈبل بوڑن کے لیے آپ دیکھو یہ پوزیٹیو ہے جا کر اس رنگ پر اٹیک کرے گا تو یہاں سے کیا ہوگا ایچ پوزیٹیو لکھ لے گا جب الیکٹو فیلس سبٹوٹیشن ریکشن ہوگی تو ایچ پوزیٹیو لکھ لے گا اور وہ ایچ پوزیٹیو آ کر اس اوکسیجن سے جڑ جائے گا کے لیے مانا یہاں اکتر وہ جڑ گیا بتائیے اب اس کاربن کو اٹھائیے اور یہاں پر آپ چپکا دیجئے یہاں سے سمجھتے رہے ہیں اب ہی سے ایسی رہنے دیتے ہیں اب ہی سمجھائیں گے اسے بھی اب یہ کاربن آ جاتا ہے کاربن کے ساتھ یہاں پر ڈبل بوڑن او اور یہاں پر کیا آ گیا ایچ آپ دیکھیں دوسرے سٹیپ میں آپ کے لیے ایچ پوزیٹیو ہوگا وہ کیا کرے گا ایچ پوزیٹیو کو یہاں سے ریموو کر دے گا اور خود اس کے ساتھ پر آ جائے گا اس طرح سی جو پروڈیکٹ آپ کو پرابت ہوا ہے اسے ہم کہتے ہیں سیلی سیلک ایسی یا ہم اسے اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں اگر چاہے تو ہم اس کو اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں یہ آپ کا پروڈیکٹ ہے اور یہ اورتھو والا پروڈیکٹ کیوں بنتا ہے مین پروڈیکٹ اورتھو والا کیوں ہوتا ہے کیوں کی جو آپ کا او ایچ گروپ ہے اور یہاں پر یہ سی ڈاول او ایچ گروپ ہے ان کے بیچ میں ایک ہائیٹروجن بونڈ بن جاتا ہے جسے ہم کہتے ہیں انٹرابولیکیولر ہائیٹروجن بونڈ بننے کے کاران اورتھو والا جو پروڈیکٹ ہوتا ہے وہ میجر بنتا ہے اور وہ مین پروڈیکٹ ہوتا ہے کے لیے آپ دیکھیں اس کے اور بھی نیم جان لو پہلا نیم تو میں نے بتا جو فیمس نیم ہے سیلی سیلک ایسیڈ اسے ہم کہتے ہیں اور ہندی میں سیلی سیلک عمل کہیں گے اب یہ جو رنگ ہے وہ کس کی ہے کیونکہ اس کی پرائیورٹی کیا ہوتی ہے وہ ایچ گروپ سے زیادہ ہوتی ہے تو ہم اسے جو رنگ ہے یہ بینزویک ایسیڈ کی رنگ ہوئی اور اس کے ریلیٹیو میں یہ اورتھو پوزیشن پر ہوا تو ہم اس کو اورتھو ہائیڈرو اکسی بینزویک ایسیڈ کہہ سکتے ہیں یا اگر ہم نمبری کرتے ہیں تو ون این چو تو 2 ہائیڈرو اکسی بینزویک ایسیڈ بھی کہہ سکتے ہیں تو اس کے آپ کو تین نمبر چلیں ہم اسے سیلی سیلک ایسیڈ بھی کہہ سکتے ہیں ہم اسے اورتھو ہائیڈرو اکسی بینزویک ایسیڈ بھی کہہ سکتے ہیں ہم اسے 2 ہائیڈرو اکسی بینزویک ایسیڈ بھی کہہ سکتے ہیں تو NCRT میں آپ کو اس طرح سے ریکشن دے رکھی تھی ایک بار اور سمجھ لیتے ہیں دیکھئے فینول ہے فنول لگیں صورڈیم reincarnation سے reaction کراؤ گے یہاں سے H2O اور یہاں سےке Man یہاں پر آ جائے گا جس سے آپ کو صورڈیم حلو breadth ہو جائے گی اس کے بعد آپ کو carbon dioxide سے reaction کرا نہیں ہے اس کے بعد جو optend ہوگا آپ acidification کر دوگے اور آپ کو optend ہو جائے گا selic acid اس طرح سے callback reaction آپ کی complete ہو جاتی ہے اب ایک بات یاد رکھو کہ یہاں پر منے bond جو آپ کو دکھا دیہ ہیں رنگ کے روپ میں دکھا دیئے ہیں چاہے تو آپ یہاں بھی رنگ کے روپ میں بونڈ دکھا سکتے ہو یا پھر لائے میں ہمیں بونڈ ہی دکھا دیتے ہیں تو اس طرح سے یہ آج آپ نے کیا پڑھی کال پر ریکشن پڑھی تو آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی کیسے لگی ہمیں زرور بتائیں ہم ملیں گے آپ کو اس کی نیکسٹ ویڈیو میں